اسلام علیکم امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے میں ہماری پوڈکاست کا پہلا رجوع ریکارڈ کرنا چاہوں گا کل ہم نے آپ کو ایک انسٹنٹ بتایا تھا نیلی پری اور تاہر صاحب کا جہاں پہ ایک خاتون نے حملہ کیا تھا ایک بندے کے اوپر انہوں نے کپڑے پھار دیتے ہیں انہوں نے کافی چپیڑیں ویرہ ماری تھی اور سب انہوں نے عمران خان کی محبت میں کیا تھا کچھ فیکٹس تھے جو ہمارے پاس اس وقت نہیں تھے جو اب آ چکے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پولیس نے اپنی انیویسٹگیشن میں فائنڈ آٹ کیا ہے کہ یہ ایشلی ایک ملی بھگت کے تیب پلاننگ تھی کہ تاہر صاحب اور نیلی پری نے آپس میں کوارڈنیشن کر کے یہ حملہ کروایا تھا اور دونوں کے مقاصد ڈیفرنٹ تھے نیلی پری صاحبہ کا مقصد یہ تھا کہ مقصود نشیستوں کے پی ٹی آئے کے اوپر ان کو ٹکٹ مل جائے کہ وہ پارٹی کی لائٹ میں آ جائے گے وہ بہت محبت کرتی ہیں اپنے لیڈر سے اور تاہر صاحب کا یہ تھا کہ نونلی ان کو نوٹس کرے فائنلی کیونکہ وہ نونلی کے کارکن بھی رہے ہیں کافی دیر سے اور کیونکہ انہوں نے کلیم کیا تھا کہ میں جو پرچہ ہے وہ نیلی پری کے خلاف نہیں کروں گا بلکہ بانی پی ٹی آئے یعنی کہ چیئرمن ایکس چیئرمن ایشلی امران خان صاحب پر خلاف کروں گا کیونکہ انہوں نے نو مہی کے بعد لوگوں کے اندر ایک دہشتگردی ٹائپ فضاء قائم کر دی ہے ریالیٹی اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کل جو ہم نے پوائنٹ بنایا تھا کہ لوگ ایک ایک سٹریم نہج تک اتر آئے ہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اور اصول کو بھول گئے وہ اس چیز سے مزید ثابت ہو جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فریقین کو شرمندہ ہونا چاہیے اپنی حرکتوں پر اور ہماری پولیس کو سخت سے سخت کاروائی کرنی چاہیے ان لوگوں کے بعد کوٹوں کو ان کو پائے تکمیل تک پجھانا چاہیے تاہیے کوئی اس تاکہ بہودہ حرکت دوبارہ ٹرائے نہ کریں تو مچھاتا تھا کہ ہم اپنی چھوٹے سے یوٹیوب کے لیے کا پہلا رجوع ریکارڈ کروا دیں کیونکہ ظاہر ہے سٹوری ڈیویلپ ہو رہی تھی ہم نے آپ کو ریپورٹ کیا تھا تو وہ چیز اب سامنے آئے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں دوسری چیز جو آپ کو آج بتانا چاہیں گے وہ جماعت اسلامی کے حوالے سے جماعت اسلامی کے اوپر بڑا سخت کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اسلام بات جہاں پر انہوں نے دھرنا دینا ہے وہاں پر ریڈ زون کو کمپلیٹلی لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے ان کے بندے لیفٹ رائٹن سینٹر اٹھائے جا رہے ہیں اس کی دو وجہات سامنے آ رہی ہیں ایک کیونکہ جماعت اسلامی سینٹرل گورنمنٹ کا نیریٹیو نہیں فالو کرتی اور وہ کوئی آرمی کی بھی ٹیم نہیں ہے جیساں ٹی ایل پی ہے تو ان کو دھرنا دینے کی اجازت دینا گورنمنٹ کے حق میں نہیں ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے جو ورکرز اور کارکون ہیں وہ جماعت اسلامی کے اس پروٹیسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور جو نئے امیر جماعت اسلامی کے حافظ صاحب انہوں نے بہت کلوسلی کام کیا ہوئے کراچی میں پی ٹی آئی کے ورکرزوں کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ already exist کرتی ہے تو گورنمنٹ کو اس سے بہت خطرہ ہے دوسرا جماعت اسلامی کا جو موقف ہے وہ ہے کہ جو مہنگائی ہے جو بے روزگاری ہے اس کے خلاف سرکار کچھ نہیں رہی وہ پورا ایک نیریٹیو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ سرکار جو اس وقت سیلریٹ کلاس کو تباہ کر رہی ہے اور میڈل کلاس کو دباہ کر رہی ہے اور حافظ صاحب یہ ان پرٹیکلر فیل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ شہر کراچی سے ہیں جہاں پہ پاکستان کی شاید آخری میڈل کلاس exist کرتی ہے تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایک پورا وی آف لائف تباہ ہو رہا ہے تو گورنمنٹ یہ افورڈ نہیں کر سکتے گورنمنٹ اس وقت ہر سٹیج کے اوپر بہت بوری طرح پٹ رہی ہے چاہے وہ کوٹوں میں ہو چاہے میڈیا کے اندر بیٹل ہو چاہے انٹرنیشنل میڈیا میں بیٹل ہو چاہے انٹرنیشنل آرگنیزیشنز کے اندر بیٹل ہو جیسے یوں این ہے اب ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کے بیک یارڈ اسلامباد میں ہی اگر میسیف سکیل کا پولٹیکل دھرنا ہوتا ہے اور لوگ وہاں بیٹھتے ہیں تو یہ بہت پروبلمیٹک ہوگا ہم نے ریسنلی بننو کے اندر دیکھا کہ بننو کے اندر جو بڑا افسوسناک واقعہ ہوا جو لوگ اعتجاج کرتے ہیں ان پر سیدھی گولیاں چلائے گی ان کا قتل عام کیا گیا اس جرگے کے جتنے مطالبات تھے وہ کیپی گورنمنٹ نے مان گئے اور سب سے کرٹیکل سے مطالبہ یہ تھا کہ جو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی تفریق پاک آرمی اپنے آپریشنز میں کرتی ہے یہ نہ ہو جو جو ملٹنسی کر رہے ہیں اس کو اٹھا کے باہر نکالا جائے اور یہ چیز کرے گی سیٹی ڈی اور کیپی پولیس اور اپنے نظام کے تھروے ان کو کریں گے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ہر طرف ملٹنسی پہ پولیس نے کریک ڈاؤن کرنا شکریہ دیا ہے جو ہسٹورکلی گڈ طالبان کی جاتی تھی ایون اس کو اٹھایا جا رہا ہے تو جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو ہر جگہ سے جواب ہو رہا ہے اس چیز میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کر رہا کہ وہ بہت طاقتوار ہیں ان کے پاس بندے ہیں بندوکیں ہیں وہ بندے اٹھا سکتے ہیں لیکن ہر لیگل فورم پہ ہر پولیٹیکل فورم پہ ان کو شٹ اپ کال دی جاری ہے ان کے جو سٹیپ لیے جارے ہیں اس کا کاؤنٹر ہی ہو رہا ہے تو ملک میں اوورال ان کی جو پاور ہے اور رٹ ہے وہ کم ہوئی جاری ہے اب جماعت اسلامی کو روکنے کے لیے اسلامباد اور لاہور کے اندر سیکشن 144 نافذ ہو گیا اور یہ دو دن پہلے کا ہوا ہے جو حامد میر صاحب کے بھائی ہیں انہوں نے ایک دو تین ہزار بندوں کی ریالی نکالی منارے پاکستان وہاں پہ انہوں نے کیک کاٹا اور آتش بازی کا پورا فنکشن ہوا اور یہ سب کچھ ہوا آصف علی زداری صاحب جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے ان کی سالگیرہ منانے کے لیے اس میں کئی پرابلمز ہیں سب سے پہلی چیز کے 144 کلیلی اب نظر آ رہا ہے کہ صرف جو آپوزیشن کی جماعتیں ان کے لیے چلو وہ تو کانٹرڈکشن سیلف ایوڈنٹ ہے وہ تو بچے بچے کو پتا ہے یہ حکومت ہر ہٹکنڈا استعمال کر رہی ہے پی ٹی آئے اور مخالفین جماعتوں کو توڑنے کا مڑوڑنے کا روکنے کا تو یہ لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان نے جمہوریت پہ حملہ کیا نو مہی کو عمران خان انسٹیوشنز پہ حملہ کیا نو مہی کو تو آج آپ بھی جمہوریت کی دجیاں ہی اڑا آ رہے ہیں کہ آپ رائٹ ٹو اسیمبلی ختم کر رہے ہیں ڈیموکرائٹک ڈیمنسٹریشنز کے رائٹس ختم کر رہے ہیں جو کرٹیکل ہیں جمہوریت کے لیے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ نو مہی میں جو انسٹیوشنز پہ اٹیک ہوا ہے یہ اتنے ہی کرٹیکل ہیں اس وقت کہ آپ ڈیمنسٹریشنز اللہ کریں تو کلیرلی ایک ڈویلٹی تو اگزیس کرتی ہے ایک کانٹرڈکشن ڈوپلیسٹی ایک جھوٹ فریب ایگزیس کرتے ہیں دوسری چیز جو میں حیران کو ان تھا کہ یہ سیلیبریشن ہو رہی تھی کہ جب سے زداری صاحب پریجنٹ بنے تو ملک نے اچیف کیا کیا آپ نجی طور پر زداری صاحب کی بردے سیلیبریٹ کریں ہر کوئی اپنی بردے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس پر کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہ پبلک ڈسپلی آف ایکشن کرنے کا مقصد اور پرپس کیا ہے مثلا کہ ملک کی حالت جب سے زداری صاحب پریجنٹ بنے بری سے بری سے بری ہوئی جا رہی ہے زداری صاحب کی پارٹی کے پچاس ووٹ مل کے پی ایم لینی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے وہ ہینڈ ان گلو میں شباشری کے ساتھ ہر چیز کے اندر آپ کی ایکانومی تباہ ہوگی سوشل فیبرک تباہ ہوگیا ڈیموکرسی تباہ ہوگی دنیا پہ لان تھان کر رہی ہے آپ کی حیثیت اوقات ہی کوئی نہیں رہی تو سیلیبریٹ ہم کس چیز سا کر رہے ہیں یہ وہ سیاسی کارکون مائنڈ سیٹ ہے جو نیلی پری میں بھی ہے تاہر صاحب یہ کسی طرح بھی ہمارے جو مالکان ہیں زرداری صاحب ہوگے نوازشی صاحب ہوگے ان کی نظر میں آ جاؤ ان کو آفیکشن شو کر دو کوئی ہمیں نواز دیں در اقیقت ایم ای ایم پی کوئی تنخواہ تو اتنی ہوتی نہیں کوئی پرکس تو ہوتے نہیں کوئی آپ یہ نہیں کہہ ستے کہ آپ کی لائف چینج کر جائے گی ان جائز پیسوں سے تو پھر اتنا کیوں لوگ مرے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ نوٹس ہوئے اپنے لیڈر سے اور اقتدار میں آ جائیں یہ چیز ہمیں پی ٹی ای میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ سنم جعوید صاحب جو بہت تیزی سے ریپڈلی اوپر موف کر رہی ہیں تو اور عورتیں جو جیل میں تھی اس وقت ان کی آڈیو لیگس ہو رہی ہیں جب وہ جیل سے باہر آ رہی ہیں وہ انٹی سنم جعوید بیان دے رہی ہیں شاید پارٹی سنم جعوید کو زیادہ نواز رہی ہے باقی لیڈروں کو اتنا نہیں نواز رہی ہے جو جیل کے اندر تھی یا ان خواتین کو نہیں نواز رہی ہے جیل سے باہر بھی تھی لیکن مشکلات کاٹ رہی تھی تو یہ جو پروفیشنل جیلیسی کے اندر ہم سٹوپڈ حرکتیں کرتے ہیں یہ ملک کو نقصان پہ جاتے ہیں اور سنٹرل نیریٹیف کے خلاف جاتے ہیں لیکن یہ ساری جو ہم نے آپ کو خبریں دی ہیں یہ بہت چھوٹی ہیں یہ اگلی بات سے کل عمر یوب صاحب نے پریس کانفرنس کی عمران خان صاحب کو اڈیالا میں مل کے کے بعد اس میں انہوں نے ایک پیغام ایسا دیا جس سے دو تاثر جاتے ہیں ایک طرف انہوں نے کہا کہ پاکستان کا نوے فیصد عمران خان صاحب کھڑا ہے یہ عمران خان صاحب کے ورڈز وہ پیرا فریز کر کے بتا رہے تھے عمران خان صاحب کھڑا ہے تو اگر خان صاحب کو آپ ملٹری کورٹ سے موف کریں گے تو it will be 90% پاکستان ورسز آرمی تو یہ نہ کیجئے اور دوسری طرف انہوں نے ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ ہماری لڑائی جو ہے پی ٹی آئی کی اور آرمی کی وہ ایکچلی نون لیگ پی 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 گورنمنٹ کرا رہی ہے یعنی کہ اسے دو تاثر جاتے ہیں ایک تاثر یہ جاتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ آرمی کو ڈر آ رہے ہیں کہ نوے فیصد عوام ہمارے ساتھ ہے تو اسی دیکھ لو دھڑا رہے ہیں ڈال رہے ہیں آپ ان کو ہٹا دیں تو پھر سب چنگازی بہرکل ٹھیک ہو جائے گا اسی چیز کا ہمیں بہت خطرہ تھا مثلا ایک طرف پی ٹی آئی نے پورا نیریٹیو بیلڈ کیا خان صاحب نے نیریٹیو بیلڈ کیا کہ مجھے آسیم منی سے ٹھٹ سیٹ ہے میری بیوی کو چھوا تو میں چھوڑوں گا نہیں اگر کہہ کہتے ہیں آسیم منی نے یہ ظلم اور برمیت بند نہ کی تو ملکہ بہت نقصان ہو جائے گا یہ بات کرتے 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 بخار اترتے اترتے ہو اس بات پہ آگئے کہ اصل میں میرا اور آرمی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ تو در حقیقت نون لیگ کا ہے جو ہمارے بیچ میں درار ڈال رہی ہوتی ہے اب آپ پی ٹی آئی کے پورا سوشل میڈیا پلیٹ فرم اٹھالیں افیشل اور ان پہ بیانیات اور موقف دیکھیں اور پھر خان صاحب کا یہ موقف دیکھیں تو سویل وڑایت صاحب کے انداز میں کیا یہ کھلا تیزاد نہیں ہے یہ ہو کیا رہا ہے بہت سمپل ہو رہا ہے میرے بھائی ایک پروسس آف لڑنے کے بعد ایک پوائنٹ آیا جہاں پہ شاید بظہار اس طرح لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے لچک دکھائی ہے مثلا ہمیں پچھلے ایک سال سے بتایا جا رہا ہے کہ آرمی عمران خان صاحب کو اس پہنچ کی آرمی نے عمران خان صاحب کے ترلے شروع کر دیئے بس فلان جنرائل کی میٹنگ ہوگی ڈیالا جیل میں ڈیالا جیل کی سیکیورٹی کلوز کر دی گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا کہ بس آج دن ڈیل بن جائے گی لیکن نہ کبھی عمران خان کی طرف سے نہ آرمی کی طرف سے کوئی ایسا بیان آیا تھا جسے لگ رہا تھا ڈیل بن جائے گی یہ شاید پہلی بیان ہے خان صاحب کی طرف سے جسے لگ رہا ہے کہ پیدوا لچک یا روم نظر آیا ہے اچھا اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ پچھلے پندرہ بیس دن میں پیغامات دیکھیں گورنمنٹ کے رانہ سنا کے خواجہ آصف کے کہ پتہ نہیں اکتوبر کے بعد ہماری حکومت چلے گی کی نہیں چلے گی پتہ نہیں ہمارا فیوچر کیا ہولڈ کرتا ہے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ہم پاور میں رہتے ہیں کی نہیں رہتے ہیں ایون جو مریم نواز سے ریسنلی تقریر کی تھی مارکٹ اناؤنس کرتے ہوئے کہ ججز جو ہیں وہ ڈیماؤکسی ڈی ریل کر دیتے ہیں بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے ہو جاتے ہیں اب ججز نے تو بند کمروں میں فیصلہ نہیں کیا تھا انہوں تو بھری عدالت میں کیا تھا تو یہ بند کمروں کے فیصلے وہ چیف آرمی سٹاف اور ان کے کابینہ کی طرف پوائنٹ کر رہی ہیں جو اپر کلاس ہوتی ہے اپر براس ہوتی ہے آرمی کی تو لگ یہ رہا ہے کہ ہوا کا روح اب بدل رہا ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں مثلا کہ اگر میں اس کو بالکل ایک نیگٹیو لینڈ سے نہ دیکھوں آرمی نے ایک تجربہ کیا پی ڈی ایم ٹو کا وہ تجربہ ناکام ہو گیا وہ اتنا ریپڈلی ناکام ہو گیا کہ اب مزید لاؤس ملک برداشت نہیں کر سکتا شاید عمران خان صاحب کو واپس لانے سے ملک کے اندر استقام باقی بن جائے اور پھر عمران خان صاحب کی اتنی مقبولیت ہے کہ اس وقت وہ کسی کے گناہ پر بھی ایسے ہاتھ پھیریں تو وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں یہ بڑی ڈینجرس کوالٹی ہوتی ہے لیکن اس کی اور وجوہات ہیں لیکن خان صاحب ابھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کہیں یہ بندہ ٹھیک ہے یہ بندہ غلط ہے تو پورا پاکستانگج یہ بندہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے بس ان اس وقت خان صاحب اس لیول پہ چلے گئے مقبولیت کے طاقت کے کہ لوگوں کا ایمان ان کے پیچھے جڑ گیا ہے اب یہی ایمان لے کہ وہ پورے کے پورے آرمی کو وائٹ واش کر سکتے ہیں کہ آسے منیر بھی اچھا ڈی جی آئیس آئے بھی اچھا ڈی جی آئیس پی آر بھی اچھا ڈی جی ایم آئی بھی اچھا ڈی جی سی بھی اچھا کیونکہ امران خان نے فرما دی ہے یہ وہ ڈیموکرسی کی ڈیتھ ہوگی جو بہت نقصان دیا ہے اگر آپ ستتر سال پاکستان کی ہسٹری دیکھیں ڈیٹیٹرشپ آتی تھی ڈیٹیٹرشپ میں اینڈ میں ضلیل ہو کے ڈیٹیٹر جاتا تھا یا مر جاتا تھا اس کے بعد جمہوریت کا ایک چھوٹا سا فیز آتا تھا ہم سیاستدان لوگ آپس میں لڑ لڑ کے پھر ڈیٹیٹر کو بلا لیتے تھے ابھی جس سٹیج سے ہماری جمہوریت ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ایک منظم طور پر بندہ اس کے پیچھے عوام کنٹینیوزلی سسٹم اوپریشن کو للکارے انٹیل وہ سسٹم اوپریشن بریک ڈاؤن نہ ہو ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں بریک ڈاؤن ہوتے گے مثلا اصد کیسر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر الیکشن ٹرائبیوزن نے اپنا کام کر دیا اور ہمیں ہماری ایکچول سیٹس مل گی جن جن ہلکوں میں فارم فٹیو ایف ایفٹسیوں کا مسئلہ ہے تو پھر ہم گورنمنٹ فارم کریں گے گورنمنٹ فارم کر کے ہم اسیمبلیز ڈیزولف کریں گے آ سکتے ہیں بکول خان صاحب کے ابھی تین چار مینے ہیں اس چیز میں دسمبر کا ٹائم ان نے دیا وہ باہر آ سکتے ہیں ہم سب کو اس وقت نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب پہ جو کرنٹ مقدمات بنے ہوئے ہیں اس کے اندر سے تک خان صاحب بری و زمع ہو جائیں گے لیکن جو یہ موو ہے کہ خان صاحب کو ہم نے موو کرنا ہے ملٹری کوٹس کے اندر اس کو روکنے کے لئے خان صاحب نے بیان دیا اور ساتھ ہی ساتھ دھمکی بھی دی ہے اور ایک کیرٹ بھی دی ہے یعنی سٹک ان کیرٹ میتھرڈ ہے کہ ایک طرف سے ڈراؤ بھی دوسری طرف سے کوئی نہ کوئی بینفٹ بھی دکھاؤ وہ دکھا کے خان صاحب نیمن مرضی کرنا چاہ رہے ہیں اب جو لوگ ہمیں کہتے تھے تانے دیتے تھے نیچے کومنٹس کرتے تھے کہ آپ بگ گئے آپ یہ ہو گئے آپ وہ ہو گئے آج اپنے گروانوں میں جھانکی ہم آپ کو پہلے دن سے بتا رہے تھے کہ جو بندہ پرو ڈیموکرسی پرو فریڈم آف سپیچ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ہم اس کے ساتھ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بندہ ماضی میں کیا کرتا ہے وہ چاہے نونو پی پی پیو جماعت اسلامیو ایم کی ایمو کیوں بھائی ہمیں ازادی چاہیے ہمیں جب ازادی ملے گی تو ہم اس ملک کو چلا سکتے جب ہمارا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو ہم رزالٹ نکال سکتے جب یہی گٹ پٹ کی پاور کورڈر کی سیاست ہونی ہے تو پھر میں اور آپ تو بے مائنی ہوگے تو سب سے پہلے یہاں پہ اگر امران خان صاحب ڈیل کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان کے ورکرس ان کے سیاستدان لو کنونس کریں کہ آپ ڈیل مت کریں آپ مشکل وقت برداشت کریں ایک کومنٹ ضرور آتا ہے کہ جناب خان صاحب نے اتنے مشکل وقت برداشت کی ہیں سب تھوڑا سا اور کر لیں فنش لائن اتنی دور نہیں ہے جتنی آپ کو لگ رہی ہے جس طرف ملک کے معاملات جا رہے ہیں تو آپ جمہوری لیڈر بن کے سامنے آ سکتے ہیں نہ کہ امپوزڈ ڈکٹیٹر سٹائل لیڈر جمہوریت کیلئے پاکستان کیلئے دعا کرتے ہیں اللہ کرے کل جو جماعت اسلامی پروٹیسٹ کرنے لگے وہ پرامن طریقے سے ہو جائے کوئی قتل و غارت وہاں پہ نہ ہو ملکی سیچوئیشن کافی خستہ ہے کافی ہیں مشکل مرحلے پہ اور صرف اور صرف سچائی اور جمہوریت اس کو بچا سکتی ہے تو سچائی اور جمہوریت کے لیے آپ نے لڑتے رہنا ہے شکریہ کوئی بھی اگر آپ کے بولنے کا حق دبائے تو آپ نے نہیں دبنا یوٹیوب سے آخری مذاکرات کر کے حتمی طور پر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا جو مین چینل ہے وہ ڈی مونٹائز ہی رہے گا اور بار بار انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آپ فلسطین کے موضوع پہ آواز اٹھاتے ہیں ادھر کی گراؤنڈ کیونکہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں ہم آپ کو تین ایکشن پلان دیں گے اور آپ نے ان کو انشاءاللہ فالو کرنا ہے سب سے پہلا آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے کورسز خرید کے دوسرے نمبر پہ آپ تین ہزار روپے کی سبسکرپشن خرید سکتے ہیں جو ہماری کورس کو سپورٹ کرتی ہے اور اس تین ہزار روپے کی سبسکرپشن اور بقیہ چینل ہے وہ یہاں پہ ڈسپلی ہو جائیں گے ہیدر ڈال دے گا ایڈٹ میں آپ ان کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور ان کو شیئر کریں کسی کو حق نہیں ہے چاہے وہ جتنا مزی طاقتوروں کو کسی کی آواز دبائے ای آن کے اوپر ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائیے فریڈم آف سپیچ کے لیے وہ چاہے کسی یوٹیوبر کیوں جسے ہم اختلاف کریں چاہے کسی سیاستدان کیوں جو اس وقت قیدی بن کے جیل میں بیٹھا ہوئے ہیں کیوں کیونکہ جب تک میں اور آپ گفتگو کریں گے تب تک طاقتور حلقوں کی مجبوری ہوگی کہ وہ صحیح فیصلے لیں فریڈم آف سپیچ کو ڈیفینڈ کرنا ہمارا فرض ہے یہ اتنا کرٹیکل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے پچھلے ڈیڑھ سال سے ہمارا یہ یوٹیوب کا سفر شروع ہوا ہے اور اس وقت وہ ایک انتہائی نازک موڑ کے اوپر ہے ہم بار بار آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ہم چینل لاؤس پہ آپریٹ کرتے ہیں یہ انکم جانے سے ہماری آدھی انکم چلی گئی ہے جہاں پہ ہم ٹیم ایکسپینڈ کر رہے ہیں ریسرچز ایکسپینڈ کر رہے ہیں ریپورٹرز ایکسپینڈ کر رہے ہیں آپ کے لیے اندر بیٹھی یوٹیوب جیسی کمپنی اور فیس بک جیسی کمپنی کریک ڈاؤن پھر بھی کرتی ہیں یعنی کہ یہ جو تاثر تھا آپ کو کہ شاید فریڈم آف سویچ باہر کے ملکوں میں اگزیسٹ کرتی ہے ان کی بھی بے شمار ریڈ لائنز ہیں اس ریڈ لائنز کو توڑنے میں آپ ہماری مدد کیجئے شکریہ